ایمانی اعتبار سے رول موڈل بنایا ہے تو انہی حسنیوں کو بنایا اللہ حضور جلال قرآن مجید میں فرما دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقَ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج والصلاة والسلام على صاحب الجبین الأبلج المبعوث بأقوم دین وأعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال الحق سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لائق ست تکریم سامعين مكرم اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں وہی قادر مطلق ہیں اسی کے ہی فیصلے نافذ ہوتے ہیں وہ جس کو چاہے عزت سے نواز دے وہ جس جگہ کو چاہے عظیم بنا دے یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے کہ دنیا کے اندر روے زمین میں کہیں بھی کوئی پچپن سال نمازیں پڑے اور اس کے مقابلے میں ایک نماز بیت اللہ کے اندر پڑے تو پچپن سال کے نمازوں سے افضل عجر سے نوازا جاتا ہے یہ بھی اسی کا ہی فیصلہ ہے کہ اگر کوئی تیراسی سال چار مہینے عبادت و ریاضت میں لگا رہے تو جتنے نیکیاں اسے نصیب ہوں گی اگر کوئی لائلت القدر کی رات میں عبادت کرتا ہے تو وہ تیراسی سال چار مہینے سے افضل عبادت کرنے والوں کی صف میں کڑا ہوگا یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے کہ ساری زندگی لیکیاں کرنے والا انسان زمین و آسمان کے خلاؤں کو تو نہیں بھر سکتا اللہ قیامت کے دن جو میزان قائم کریں گے لَوْ وُضِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ فِي كِفَّةِ لَوَسِعَتْهُنْ اتنا بڑا میزان ہوگا کہ اگر ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں تو پلڑا پھر بھی بھرے گلیں لیکن کو اللہ حضور جلال کے فیصلوں پہ راضی ہو کر اتنا مبارک جملہ اپنی زبان پہ لے آئے الحمدللہ تو سید المرسلین فرماتے ہیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانِ یہ کلیوہ اتنا مبارک ہے قیامت کے دن اس ترازوں کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے کسی کو ساڑھے نو سو سال زندگی مل جائے اور یہ ساری زندگی کو عبادت و ریاضت میں لگا دے تو یہ صحابہ کرام کی ایک اس گھڑی کے عجر کو نہیں پہنچ سکتا جو گھڑی انہوں نے سید الرسل کے ساتھ گزاری ہے اللہ یستفی من الملائکت رسولا و من الناس یہ اللہ کی طرف سے استفاع و اشتباع ہے یہ سیلیکشن اللہ کی ہے جس کو اللہ چننا چاہے کھربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں حدیث کی روشنی میں جس طرح بیت اللہ ہے اسی طرح البیت المعمور ہے روزانہ ستر ہزار فرشتے اس اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں جو ایک مرتبہ اس میں جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی ان کھربوں فرشتوں میں استفاع اور اشتباع ہوا تو جبریل کا ہوا میکائل اور اسرافیل کا ہوا اسی طرح عرب و دنیا اللہ حضور جلال نے زمین پہ بھیجی اللہ نے سب سے زیادہ عزتوں والا بنایا تو انبیاء و رسل کو بنایا پھر ان کے بعد ان ہستیوں کو بنایا جنہوں نے انبیاء و رسل کے منحج اور منحاج اور مشن کو اپنی زندگی کا تھیم بنایا آج اس مبارک مجلس میں میں جس عنوان کو اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہتا ہوں وہ صرف دو چیزیں ہیں صحابی اور اہلِ بیت کس کو کہتے ہیں اور ان کی عظمت اور ان کے حقوق ایک مسلمان کے اوپر کون کون سے امام ابن حجرس خلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مَن لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا وَمَا تَعَلَى الْإِسْلَامِ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملقات کی اور پھر اسلام کی حالت میں اپنے رب کے پاس چلے آج دنیا کی اندر ہر شخص اپنے حقوق کا رونا روتا ہے اور تعجب اس بات پہ ہے کہ لوگ آج جانوروں کے حقوق پہ تو بات کرتے نظر آتے ہیں لیکن کبھی کسی کو یہ توفیق نے ہوئی یہ بھی سوچے کہ قرآن کے ہم پہ حقوق کیا ہے محمد مصطفیٰ کے ہم پہ حقوق کیا ہے اور اس اللہ حضر جلال کے محبوب کے صحابہ کے حقوق ہم پہ کیا ہے سب سے پہلا حق جس کا دعویٰ ہے وہ مسلمان ہے جس کا دعویٰ ہے وہ مومن ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے معانی اور مفاہیب اور مدعا سے واقف ہے سب سے پہلا حق اس پہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم ان کے مقام و مرتبے کو پہچانے اور ان کی عظمت کا اعتراف کریں کیوں نہ اس کا اعتراف ہو جس کا تذکیہ خود اللہ نے بیان کیا ہے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم رضی اللہ عنهم ورضوا عنهم واعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین خالدین فیہا ابدا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنهم وہ سب کت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ حضور جلال نے اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہے اللہ کی طرف سے تذکیہ وعد لهم جنات جن کے لئے اللہ حضور جلال نے جنتی تیار کی تجری تحت رہ الانحام جن کے نیچے نہرے جاری اور جن جنتوں میں ایک دو دس دنوں کی بات نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت اللہ حضور جلال نے ان کے لئے لکھ یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے تذکیہ بیان کیا اولائکہ مر راشدون رشدو ہدایت والے یہی لوگ اولائکہ ہم الفائزون فوزو فلا اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے امتیوں میں سے ان کے لئے لکھ اولائکہ حضور اللہ یہ اللہ کا لشکر ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ ان پہ راضی ہوئے یہ اللہ حضور جلال پہ راضی ہوئے کنتم خیر امہ اس خطاب کے مخاطب اول یہی وہ حسنیاں صحابہ کرام ہیں کہ تمہارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں میرے صحابہ تم ستر بھی امت ہو تم سے بڑھ کے جتنی بھی آج تک امت آئی ہے نہ بہترین اتنے تھے نہ اتنے عزت والے تھے جتنے تم ہو اللہ حضور جلال نے ان کا تسکیہ بیان کیا ہے اس لئے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عظمت کا اعتراف کریں دوسری بات اس لئے ان کی عظمت کو مانے اللہ حضور جلال نے اس جیسے دل دنیا میں پیدا ہی نہیں کی لہم مغفرت و اجر عظیم کسی پریمری کے امتحان لینے والے کا میٹرک پاس ہونا تو ضروری ہے کسی میٹرک کے بچے کے امتحان لینے کے لیے کسی نے ایفے کیا ہو تو امتحان لے سکتا ہے کسی بیچلر کے پیپر بنانے والے نے ماسٹر کی ڈگری لی ہوگی تو تب ہی بنا سکے گا کسی نے پی ایش ڈی کا وائوہ لینا ہے تو اسے کم از کم یہ سارے عروب پڑے ہونے چاہیے اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کے امتحان لینے کے لیے دنیا کا کوئی اگزامی نر مکرر ہی نہیں کیا خود ہی امتحان لیا ہے اور پھر امتحان کے بعد فیصلہ کیا ہے ان جیسے دل جو ہے تقوے والے میں نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی اسی بات کو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد اللہ حضور جلال نے کائنات کے دلوں کو جھانکا سب سے پیارا دل محمد مصطفی کا دل پایا فاستفاہ لنفسی وابتعسہ برسالتی اللہ نے اس دل کو چن لیا اور اس ہستی کو سرتاج رسل بنا دیا سم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کے دل کو جھانکنے کے بعد پھر بگیا لوگوں کے دلوں کو دیکھا سب سے پیارے دل اگر پائے محمد مصطفی کے بعد تو صحابہ کرام کے پائے اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا جو اللہ حضور جلال کے پیغمبر کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک مہچانے کے لیے اپنی جانیں نشاور کرنے یہی وہ ہستیاں ہیں جن کا اعتراف یہ ان کا پہلا حق ہے کہ ان کی عظمت کو پہچانے کہ اللہ حضور جلال نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ایمانی اعتبار سے رول موڈل بنایا ہے تو ان ہی ہستیوں کو بنایا ہے اللہ حضور جلال قرآن مجید میں فرما دے فَانَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوُوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لوگوں کا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہدایت یافتہ ہونے کا دعوی اس وقت تک کوئی نہیں کر سکتا جب تک اس کا ایمان صحابہ کرام جیسا نہ بن جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسری کہا کرتے تھے مَنْ كَانَ مُسْتَنَّن فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَات اولائِكَ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے اگر نقش قدم پہ چلنا ہے تو ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلے جو اللہ کے رسول کے ساتھی اور صحابہ ہے کَانُ هُمْ خَيْرَهَا دِلْ أُمَّةِ اس دنیا میں سب سے بہترین تھے عبرُّهَا قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَأَحْسَنُهَا حَالًا اللہ نے روے زمین پر ان جیسے نیک دل پیدا ہی نہیں کیے اللہ حضور جلال نے جتنا علم صحابہ کو دیا اللہ نے کسی کو اتنا علم عطایا ہی نہیں فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے تکلفات سے بچنے والے اللہ نے ایسے کوئی لوگ صحابہ کے علاوہ ابھی تک پیدا ہی نہیں کیے وہ احسنوها حالاً اپنے قولی اور عملی زندگی کی اعتبار سے سب سے خوبصورت حالات میں زندگی گزارنے والے صحابہ کے سوا کو دنیا میں آیا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک چوتھی بات بھی سمجھائی ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرنا ان کی عزبت کو پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ صرف اللہ نے ہی ان کا تذکیہ بیان نہیں کیا محمد مصطفیٰ سے سوال کیا گیا ایو ناسی خیر سرتاج رسول روے زمین پر بسنے والے لوگ جو آئیں گے سب سے بہترین کون ہے فرمایا خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو آج میرے زمانے میں ہیں پھر وہ ہوں گے جو میرے صحابہ کے زمانے میں ہوں گے تابعین پھر وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے تباہ تابعین اس لیے ان کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے صحابی براء ابن عاظم نے تو بات بیان کر کے حق ادا کر دیا وہ کہا کرتے تھے لَمَاُقِفُ أَحَدِهِمْ سَاعَاً مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ایک گھڑی سید المرسلین کے ساتھ جو صحابہ نے گزاری ہے دنیا کو بیچا جائے جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کچھ بیچ کے بھی اس کھڑی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی بلکہ صحابی بیان کرتے ہیں وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نُوحِ کسی کے عمرِ نُوح بھی مل جائے اور عبادت و ریاضت میں لگا دے ایک گھڑی کے برابر بھی عجر اس کو نصیب نہیں ہوگا جو گھڑی سید المرسلین کے ساتھ صحابہ نے گزاری صحابہ کا پہلا حق یہ ان کے مقام و مرتبے کو پہچانی ہے ان کی عظمت کا اعتراف کیجئے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا روے زمین پہ خیر نام کی چیز ہے ہی اس وقت جب صحابہ ہوں گے فرمایا لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَعْدَامَ فِيْكُمْ مَنْ رَعَانِ وَصَاحَبَنِ میرے صحابہ یہ بات یاد رکھنا اس وقت تک خیر و برکت رہے گی جب تک ایک بھی صحابی جس نے مجھے دیکھا مجھ سے ملاقات کی اور وہ روے زمین پہ موجود رہے گا پھر اللہ کی رسول نے قسم اٹھائی وَاللَّهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَعْدَامَ فِيْكُمْ مَنْ رَعَامًا رَعَانِ وَصَاحَبَنِ اس وقت تک روے زمین پہ خیر و برکت رہے گی جب تک کوئی تابی زندہ رہے گا پھر اللہ کی رسول نے فرمایا وَاللَّهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَعْدَامَ فِيْكُمْ مَنْ رَعَامًا رَعَانِ وَصَاحَبَنِ جب تلک تبع تابی زمین پہ ہوگا اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے گی خیر و برکت جس کی ابتداء میں تذکر اللہ کی رسول نے صحابہ کا کیا ہے اور یہ وہ حسنیہ ہے جن کے مقاب و مرتبے کو پہچاننا ان کا پہلا حق ہے ہر مسلمان پر کس وجہ سے سید المرسلین نے فرمایا تھا تُوبَا لِمَنْ رَعَانِ وَآمَنَ بِيْ وَطُوبَا لِمَنْ رَعَامًا رَعَانِ وَآمَنَ بِيْ وَطُوبَا لِمَنْ رَعَامًا رَعَانِ وَآمَنَ بِيْ تُوبَا سعادت مندی کو بھی کہتے ہیں بختبری کو بھی کہتے ہیں خوش نصیبی کو بھی کہتے ہیں تُوبَا جنت میں کیسا درخت بھی ہے یسیر الرَّعَامِ وَفِيُضِلِّهَا مِئَتَ سَنَا سو سال تک دھڑکی کے لیے تیار کیا گیا مضمبر گھوڑا اگر دھڑایا جائے سو سال دوڑتا رہے اس تُوبَا کی درخت کی چھاؤں کو کروس نہیں کر سکتا اتنی جنت کی حقدار سب سے پہلے ہیں تو محمدِ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں ان کے مقام و مرتبے کو پہچانا ہے ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے یہ پہلا حق ہے ہر مسلمان دوسرا حق یہ ہے اگر دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں دعویٰ ہے میں مومن ہوں تو دل و جان سے ان سے محبت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الانصار لا يحبهم إلا مؤمن لوگو انصار سے محبت کرتا ہی مومن ہے وَلَا يُبْغِدُهُمْ إِلَّا مُنَافِقِ اور ان سے بغض اور نفرت رکھتا ہی منافق ہے فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بناتے ہیں وَمَنْ أَبْغَدَهُمْ أَبْغَدَهُ اللَّهُ اور جو ان سے نفرت و بغض رکھتا ہے اللہ ذوالجلال کے نزدیک وہ نفرت والا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے وہ اسے مضبوط فرمائے سچ کہا تعیوب السختیانی رحمت اللہ علیہ مَنْ أَحَبَّهُ عَبَى بَكْرٍ فَقَدْ اَقَامَتْ دِينَ جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا وَمَنْ أَحَبَّهُ عُمَرْ جس نے عمر سے محبت کی فَقَدْ اَوْضُحَ السَّبِيلِ اس نے تو اپنے ہدایت کے راستوں کو واضح کر لیا وَمَنْ أَحَبَّ عُسْمَانِ فَقَدْ اِسْتَنَارَ بِنُورِ اللَّهِ جس نے عثمان سے محبت کی اسے تو اللہ کی طرف سے راشر نصیب ہو گئے وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا جس نے علی المرتبع سے محبت کی فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى اس نے تو ایک مضبوط کرے کو تھام لیا وَمَنْ قَالَ الْحُسْنَا فِي أَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ جس نے صحابہ اکرام کے بارے میں اچھی بات کہی اللہ اسے نفاق سے محوظ فرما دیتا ہے دوسرا حق یہ ہے صحابہ اکرام سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات سے بڑھ کے محبت ان سے کی جائے یہی وہ لوگ ہیں جن کے سامنے وحی کا نزول ہوتا تھا وہ تو وہ تھے جن کے بارے میں اللہ حضور جلال جبریل کو بجھوایا کرتے ہیں وہ تو وہ تھے جن کی پاکیزگی کے لیے جبریل پورا پورا رکولے کراتے ہیں ان کے ساتھ محبت ہے یہ ان کا دوسرا حق ہے اگر دعوی مسلمانی ہے تو جب تک ان سے اس طرح کی محبت نہیں یہ دعوی متحقق نہیں ہو سکتا یہ دعوی کبھی سچا ثابت نہیں ہو سکتا تیسرا حق یہ ہے اگر صحابہ اکرام سے سچی محبت ہے تو ان کی محبت کا تیسرا حق یہ ہے جب ان حسدیوں کا نام آئے تو اہل السنت والجماع کا یہ منحج ہے وَتَرَضِّ عَنْ أَصْحَابِ صحابہ اکرام کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم ورضو عنہم کہا ان سے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہوئے اس لیے امام حمیدی کہا کرتے تھے اِنَّ مِنَ السُنَّة یہ وہی حمیدی ہے جس سے امام مخاری پہلی روایت لائے ہیں حدثن الحمیدی عبداللہ ابن الزبائی کہا کرتے تھے سنت یہ ہے اِنَّ مِنَ السُنَّة اَتَّرَحْكُمُ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم سنت یہ ہے اللہ کے رسول کے جتنے صحابہ ہیں ان کے لیے رحم کی دعائیں کی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو نقل کرنے والے صحابہ اللہ کی رسول کے حکم پر ان کے اشارہِ عبرو پہ چاندھ سڑکنے والے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اور ہر عبل پہ پہرہ دینے والے صحابہ ان کا حق یہ ہے جب بھی ان کا تذکر آئے رضی اللہ عنہ کہاں کریں جب بھی ان کا تذکر آئے ان پہ ترحم کیا جائیں چوتہ حق یہ ہے کہ زندگی کے معمولات میں جہاں اللہ کے رسول پہ درود پڑھنا میرا مشن اور منحج اور منحج ہے اور منحج یہ ہے کائرات کا بڑے سے بڑا انسان دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے درود نہیں پڑتا اس کی دعا تو آسمانوں تک پہنچتی نہیں ہے جس طرح محمد کریم پر درود بھیجنا یہ میری دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے اس طرح اس ہستی کے ساتھ صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کلی دعا کرنا بی میری سعادت چوتہ حق رب نغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُفُ الرَّحِيمِ مومنوں کا وطیرہ یہ ہے مومنوں کا وطیرہ یہ ہے اور یہ صحابہ کا چوتہ حق ان کے لئے دعا کریں اللہ جو گزر گئے اللہ سب سے پہلے ایمان تو بول آئے تھے اللہ سے التجائے کی جائے اللہ انہی کا ساتھ ہمیں نصیب انس رضی اللہ تعالی عنہم نے جب یہ حدیث سنی تھی ایک آنے والا آکے کہتا ہے یا رسول اللہ متساع قیامت کب آئے گا قَالَ وَمَا عَدَتَ لَهَا قیامت کی جلدی چاہنے والے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِي تیاری یہ ہے اللہ کی محبت ہے دل میں اور اس کے رسول کے محبت اللہ کی رسول نے فرمایا تھا سنو پھر انت معمن احببت دنیا میں جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ مل جائے گا انس رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں اسلام کے بعد اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ بات سن کے ہوئی فَإِنِّي أُحِبُّ النَّبِي وَعَبَا بَقْرٍ وَعُمَرٍ وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِعَعْمَالِهِمْ میں اللہ کی رسول سے بھی محبت کرتا ہوں ابو بکر عمر سے بھی محبت کرتا ہوں اگرچہ میرے ایسے عامال تو نہیں لیکن اللہ کی رسول نے فرمایا ہے انت معمن احببت تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن انہیں کا ساتھ نصیب ہو جائے اللہ ہمیں صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے ان صحابہ کا پانچوہ حق لے اگر ایمان کا دعویٰ ہے اگر اسلام کا دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ سچا ثابت اس وقت ہوگا جب پانچوہ حق ادا ہوگا وہ کونسا حق ہے ان صحابہ اکرام کے بارے میں زبان نہ کھولی جائے کوئی نفرت کی بات نہ کی جائے ان کے بارے میں کوئی بغض نہ رکھا جائے لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برا لکھے ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین جس نے میرے صحابہ پہ زبان کھولی اس میں اللہ کی بھی لانت ہے فرشتوں کی بھی لانت ہے اور پوری کائنات کی لانت ہے شاید کسی نے امام ابو ذرہ رازی کی بات پڑھی یہ سات لاکھ حدیثوں کا حافظ جس سے کسی نے پوچھ لیا کہ اتنی حدیثیں جمع کرتے اور یاد کرتے پھرتے رہے کتنا پیدر چلے ہو یہ سات لاکھ حدیثوں کا حافظ کہتا ہے تیس ہزار میل پیدر چلا پوچھنے والا بھی کوئی بادشاہ ہی ہوگا کہتا ہے بس تیس ہزار میل ہی چلے ہو مسکرا کے کہتے ہیں تیس ہزار میل تو گنا ہے ثم ترقت العدہ پھر میں نے گناہ چھوڑ دیا امام ابو ذرہ کہا اذا رعیت الرجل یتقس آدم من اصحاب رسول اللہ فعلق انہو زندیق تمہیں نظر آ جائے کہ کوئی صحابہ کی شان میں مستاقی کر رہا ہے یقین کر لینا یہ زندیق ہوگا یہ بے دین ہوگا مسلمان یہ نہیں کرسے شاید کسی نے امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہو اور ان کی بات بھی پڑی ہو امام اہل سنت والجماعہ جن کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل کو دس لاکھ حدیث یاد تھی کسی نے سوال کر لیا آپ کو کیسے بتا ہے کہا میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہوا ہے راوی کہتے ہیں پتا یہ چلا کی عبداللہ بن مبارک کو بھی اتنی حدیث یاد تھی امام احمد بن حنبل اس لیے کہا کرتے ہیں اذا رعیت رجولا جب تم دیکھو کسی آدمی کو یذکر اصحاب رسول اللہ بسو فتہیم ہو علی الاسلام تمہیں نظر آئے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی برا تذکرہ کر رہا ہے فتہیم ہو علی الاسلام ذرا دیکھ لینا یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں چھوٹی بات نہیں یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کو آج امبت نے مانا کہ یہ آئیمہ تھی مسلمان پر پانچ وحب یہ ہے صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھڑ صحابہ کے بارے میں نفرت کی بات نہ کھڑ صحابہ کے بارے میں بغض نہ رکھیں اگر ان حسدیوں کے بارے میں بھی نفرت ہے تو پھر دنیا میں محبت کس سے ہو ان کا چھٹا حق یہ ہے کہ اگر ان کی کیا آپس کی بات ہے تو اس کو اپنی زبان پر لانے سے بھی گریز کریں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھا تھا صحابہ کے مشاجرت کے بارے میں کیا جواب دیا اس عادل نے کیا جواب دیا اس خلیفہ نے کیا جواب دیا اس ولی نے کہنے لگے تِلْكَ دِمَاءٌ قَفَّ اللَّهُ عَنْهَا يَبِي لَا أُرِيدُ أَنْ أُلَقْتِ خَوِحَا لِسَانِ میرے ہاتھوں کو میرے رب نے ان خونوں سے پاک رکھا ہے میں چاہتا ہوں میری زبان بھی پاک رہے یہ منحج یہ مشن ہے یہ لوگوں کے لئے پیغام ہے جن کو ہر سو کوئیتنا تلاش کرنے کا موقع چاہی ہوتا ہے یہ تھا منحج یہ ہے اہل سنتی والجبان کا منحج منحج وہ ہے جس کو سلم نے اختیار کیا صحابہ تابعین طمع تابعین جن کا تذکیہ محمد مصطفیٰ کی زبان نے کیا ہے اس جیسے نیک لوگ آئے گے جس زبان پہ اللہ کا پہرہ تھا اس زبان سے حق ہی نکلتا تھا جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے سات محق یہ ہے صحابہ اکرام کے مسائل پہ سچا مسلمان اور مومن زبان نہیں کھولتا گفتگو نہیں اور کیا کہتا ہے تل کا امت قد خالت یہ وہ امت ہے جو گزر چکی اللہ ذوالجلال کے برگزیدہ صحابہ جنہوں نے اللہ کی رسول کا ساتھ دیا اور اللہ نے بھی انہیں وزیر بنایا ان کے بارے میں کوئی بات نہ ہو ان کے بارے میں کوئی تذکرہ نہ ہو جس سے کسی کو موقع ملے جس سے کسی کو یہ موقع ملے کہ زبان کھولے یہ مسلمان کا منہ آٹھوہ حق یہ ہے ان ہستیوں کا اگر اسلام کا نعوہ سچا ہے اگر کہیں تذکرہ ہو دفاع کیا جائے ایسا دفاع جس طرح تم اپنی جانو اور اپنے بیوی بچوں کا کرتے ہو اس سے بڑھ کے دفاع ان ہستیوں کا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا اکریم اصحابی اکریم اصحابی بیرے صحابہ کی عزت کرو فَإِنَّهُمْ خِيَارُ قَبْ روئے زمین میں سب سے بہترین ہستیاں ہیں تو یہی صحابہ ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اِذَا ذُكِرَ اصحابی فَأَمْسِكُو وَإِذَا ذُكِرَ تِلْنُجُوم فَأَمْسِكُو وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُو مسلمانوں ایمان کے دامے داروں صحابہ کا تذکرہ آ جائے تو زبانے روک لیا کرو جب تقدیر کی بات ہو جائے تو بولنا بند کر دیا کرو جب ستاروں کی بات آ جائے تو پھر زبان روک لیا کرو اللہ حضور جلال کی رحمت سے مارش ہو بھی ستاروں کی گردت سے مارش نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس لئے فرمایا تھا وَإِذَا ذُكِرَ تِلْنُ وَإِذَا ذُكِرَ اصحابی فَأَمْسِكُو میرے صحابہ کا تذکر آجائے تو زبانے بند کھلیا کوئی ایسا لفظ نہ بول دی جس سے شاید دنیا اور آخرت میں تمہارے لئے تباہی کا سامان بن جائے ان کا حق یہ ہے ان کا دفاع کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا من رد عن مسلم من رد عن آخی المسلم عن عرض آخی المسلم رد اللہ عن یوم القیام اور دوسری روایت کی الفاظ ہے اللہ صلی جلال جس کو یہ توفیق دے دے وہ کسی مسلمان سے غیبت دور کرتا ہے من رد آخی المسلم اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرتا ہے غیبت کو دور کرتا ہے اللہ حضور جلال قیامت کو اس کو جہنم سے آزاد فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری سوکت ہے کہ تمہ دفاع کرنا ہے ان صحابہ کا جن کے سامنے نہ دنیا کی کوئی قیمت نہ انسانوں کی کوئی قیمت سب کو اپنے رشتہ جاروں کو چھوڑ کی اگر مانا ہے اور اختیار کیا ہے تو اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو اختیار کیا آٹھ ماں حق یہ ہے ان کے منحج کو اختیار کیا جائے یہ وہ حسدیاں ہے جو اس قابل ہے کہ ان کے ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لایا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا منحج وہ کون سا منحج ہے جو آٹھ وحق ہے جس کو قبول کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے لوگوں یہودیوں کے اکتر فرقے تھے ستر جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے جنہوں نے موسی صلی کو مانا تھا جنہوں نے تورات پر ایمان قبول کیا تھا میرے صحابہ عیسائیوں کے مہتر فرقے بنے جائیں اکتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے جنہوں نے عیسیٰ صلی کو اللہ کا رسول مانا جو انجیل پر ایمان اللہ کی رسول نے پھر فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى سَلَاسٍ وَسَبْعِين فِرْقَة قُلُّهَا فِي النَّار اِلَّا وَاہِدَا میری امت کے بھی تیہتر فرقے ہوں گے جن میں بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائیں گے قیل من ہم یا رسول اللہ اللہ کی رسول وہ کون ہوں گے قَالَهُ بُلْجَمَعَ وہ جماعت ہوگی لوگ اسے فرقہ کہیں گے جابِ اترمزی کی روایت میں آتا ہے پھر پوچھا گیا سید المرسلین وہ کون ہوں گے جو جنت میں جانے والے اللہ کی رسول نے نشانیاں ہی دو بتائی وہ جماعت وہ کون سی جماعت مَا اَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ جن کا منحج اور منحاج اور مشن یہ ہوگا میں اس دین پہ چلنا چاہتا ہوں جس دین پہ محمد مصطفی اور صحابہ یہ وہی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا ایک اللہ کی درم سے مدد کی گئی جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی دنیا کی کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں دے سکے وہ کون سے لوگ ہے جن کا آغاز محمد عربی کے صحابہ سے مَا اَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ اس منحج کو قبول کرنا یہ حق ہے اگر سچا دعویٰ ہے کہ میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں تو اس منحج کر لئے اس لئے سید المرسلین نے کہا تھا ید اللہ علی الجمع اس بشت کے حابی اس گروہ پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس بشت کے اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ حضور جلال برکت ناظر فرماتے رہتے ہیں ید اللہ مع ایسے مشن اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا بلکہ خوش خبری اللہ کی رسول نے سنائی تھی من اراد محبوحت الجنہ فلیلزم الجماع جنت کے پالا خانے چاہتے ہو تو اس جماعت کو اختیار کرو جس کا آغاز اللہ کی رسول کے سحابہ نے کیا تھی جس کا دس کیا جس کی نشان نہیں جس کی حدود اربع اللہ کی رسول کی زبان سے بیان ہوئی دین وہ ہے جس پہ اللہ کی رسول تھے جس پہ اللہ کی رسول کا صحابہ تھے یہ اللہ کی رسول نے اگر تو کسی کا دعویٰ ہے کہ مسلمان ہے اور مومن ہے نو حق یہ ہے اس بات کی تمنا کرو اللہ دنیا میں تن ہستیوں کو نہیں دیکھ سکے اللہ ان ہستیوں کا ساتھ نصیب فرما دیکھو انس رضی اللہ تعالی انہو کے شگرد کی طرف ثابت البنانی کہتے ہے اپنے استاد سے یہ ذرا آنکھیں قریب کیجئے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے میں ان آنکھوں کو بوسا دیکھ ان ہستیوں کی محمد یہ ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو تو اس بات کی تمنا اور دعائیں کیا کرو اللہ قیامت کے دن انہی کا ساتھ نصیب اور اور شاید کہ کسی کو علم ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو پختہ کر لے نہیں ہے تو سن لے میری تو ہر نماز میں دعای ہوتی ہے اور آپ کی بھی ہر نماز میں دعای ہوتی سرات اللہ 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 کا راستہ عطا فرمائے جن پہ تیرا انہم کی اللہ نے انہم کی اولئیک الذین انعب اللہ علیہ من النبی والصدقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئیک رفیقا فبن يتعل اللہ والرسول فأولئیک مع الذین انعب اللہ علیہ جن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اپنا مشن بناتا ہے اس منحج پہ مضبوطی دکھاتا ہے قیامت کا دن ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہداء کے ساتھ ہوگا صدیقین کی صفحے اول میں کون ہے صدیق کی اکبر کاش کشی نے صدیق کا قصہ ایک مرتبہ ہی پڑا ہوا میں کہتا ہوں ایک مرتبہ ہی صحیح بخاری کھول کس کا قصہ پڑھ ایک مرتبہ ابو جہل کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ کی رسول کو میراج کروائے گا گزرتا گزرتا کہتا ہے کل مستحضی استحضاء اور مزاق کرتا ہوا کوئی نئی بات تو نہیں آئی اللہ کی رسول نے فرمایا میں رات بیت المقدس گیا تھا مکہ سے شام کا فاصلہ چالیس دن کہتے رات و رات پھر واپس بھی آگئے کہا جی ہاں پھر فرمایا میں نے تو آسمانوں کی بھی سیر کی کہتا اچھا رکو میں قوم کو بلا کے لاتا ہوں کچھ لوگوں کو بلا کے لائے اور لا کے سوال کرتا ہے دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات و رات شام سے ہو کے آیا ہوں سوال کیے گئے جوابات دیئے اللہ حضور جلال کے پہ نے تفصیل آدمیان کی صدیق اکبر صدیق اکبر کب بنے اس حسدی کو اللہ نے کیا کمال دیا تھا جب ان کے سامنے یہ بات آئی کیا خیال ہے کوئی رات و رات بیت المقدس جا کے فجر سے پہلے آ سکتا ہے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا خوش ہوگی ابو جہل کے بات بن جائے گیا کیا کوئی آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے کہا ایسا کیسے ہوگا کہا جانتی ہو یہ کون کہہ رہا ہے کہا کون کہہ رہا ہے کہا تیرا دوسر محمد کہہ رہا ہے کہا اگر اس نے کہا ہے تو دونوں ہی ہو سکتے تم یہ بات کہتے ہو اس سے بڑی بات اور اس سے دور کی بات بھی اگر محمد کی زبان سے نکلی ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں کوئی میر نہیں سوچنے کی ضرورت نہیں میں اس سے بڑی بات کی بھی تصدی کرتا ہوں اگر اس ہستی نے کہا ہے تو اس سچ کہا ہے آج شمع ان ہستیوں کا ساتھ مانگنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و نے شاید کیسے رہی کہا تھا تم یہ پڑھو گے تو صدیقین کا ساتھ بھی مانگو گے انبیاء کا ساتھ بھی مانگو گے شہداء کا ساتھ بھی مانگو گے اور اس سے بڑی رفاقت کون سی ہو سکتی ہے جس کو انبیاء کی صفحے کھڑا کیا جائے صدیقین کی صفحے کھڑا دسوہ حق یہ اگر سچی محبت ہے صحابہ سے تو دسوہ حق یہ ہے کبھی اپنے سلف کی زندگیوں کا مطالعہ کیا کرے وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسا کرتے تھے امام مالک کہتے ہیں امام دار الہجرہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ قان صلح صالح صلح صالح کا طریقہ کیا تھا کانو یعلمون اولادہم حب عبی بکر و حمر صلح کا تو طریقہ یہ تھا کہ ما یعلموہم القرآن و السنہ جس طرح اپنی اولادوں کو قرآن و سنت سکھاتے تھے اسی طرح صلح صالح اپنی اولادوں کو عبو بکر و عمر کی محبت بھی سکھا آج ستیس سال پہلے کے لوگوں کو دیکھ پوچھو ان مبارک لوگوں کو جن کی سفید ناڑیاں ہوگئی اللہ ان کو سلامت رکھ ان سے پوچھو مائیں سونے سے پہلے انبیاء کے قصے سراتی سہابہ کا قصے سراتی ایسے نہیں تربیت ہوتی تھی آج لوریاں بھی بدل گئی ہیں اس وقت لوگ یہ بات سمجھتے تھے وہ بائیں سمجھتی تھی دودھ پلاتی تو باوضو ہوگا دودھ پلاتی تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دودھ پلاتی تو یہ بات ذہن میں رکھ کے دعا کرتی اللہ اسے غیرت دے تو عمر جیسی غیرت عطا فرما اللہ مجعل قائد اللہ بنا دیتے اللہ اسے دین کی فہم و بصیرت حاصل کرنے والا بنا اللہ بنا دیتے آج ماہیں دعائیں یہ کرتی ہیں کیا دعا کرتی ہے اس کی ایک نیت ہوتی ہے دودھ پلاؤ بچہ سو جائے وہ بچارہ پھر ساری زندگی سوہی رہتا ہے کام نہیں کرتا ایک وقت لوگ دعائیں کرتے اللہ بیٹا دے تو صدیق جیسا سچا اللہ بیٹا دے تو عمر جیسا بہادر اللہ ایسے بیٹے دے سلطان عیوبی نے پھر کیسے مطا کیا یہ کس طرح بیس بیس سالان و جوان نے کس طرح اسلام قبلن کیا آج کوئی دعا بھی کرتا ہے تو کہتا کوئی نظر نہیں آتا یہ ساری رات جاگتے ہیں دن کو سوئے رہتے اپنی تمنیات کو بدل تربیت کے تھوٹس کو بدلو اپنے بچوں کی تربیت اس بات پہ کرو کہ ابو وقر عمر کون تھے عثمان و علی کون تھے آؤ میں تمہیں ان کے قصے سناؤ یہ وہ ابو وقر ہے جن سید المرسلین نے کہا تھا ابو وقر تیرے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جائے دنیا والوں میں نے ہر ایک احسانات کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو وقر احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ہی چکائے گا یہ وہ ابو وقر اللہ ان کا ساتھ نصیب فرمائے اللہ ان جیسے سچے بننے والے ہمیں بھی بنا دیں الہ العالمین اس عمر کا ساتھ نصیب فرمانا بچوں کی تربیت کرنی ہے تو عمر کی زندگی ایک مرد پڑھ لو یہ وہ عمر ہے اللہ کی رسول نے فرمایا تھا لو کان بعد نبی لکان عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور کتنا ہی خوبصورت اللہ کی رسول نے فرمایا عمر تیری زبان پہ تو اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے آج ابن حجر لکھتے ہیں فتح الباری میں تبنہ عمر کیا کرتا تھا قرآن اللہ بنا کے اتار دیتے ایک نہیں پندر آیات کا نزول ہوا رائے عمر کی تھی اللہ کی رسول کے ساتھ بیت اللہ میں آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ لَوِتْخَذْنَا ذَلِكَ الْمَكَان لِلْمُصَلَّ اللہ کی رسول اگر مقام ابراہیم پہ ہم نماز پڑھیں تو کیا خیال اللہ کی رسول اپنے پاس سے تو بات نہیں کرتے تھی اب اتنی بات ہوئی جبریل آئے وَاتَّقِدُوا بِمَّخَابِ عِبْرَاهیم وَمُصَلَّ اللہ کا قرآن نازل عمر آئے اور آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر وَلَوْ أَمَرْتَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ اللہ کے پیغمبر آپ کے پاس نیک لو بھی آتے ہیں بُرے لو بھی آتے ہیں مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ یُوحَا جس زبان پہ وحی کا پہرہ وہ زبان خود سے تو نہیں بولتی تھی اللہ کے حکم سے حرکت پہ آتی ادھر یہ تمنا کا اظہار کیا گیا ادھر جبریل آ گئے اور پردے کا حکم نازل اللہ حضور جلال کہ اس پیغمبر کے صحابی کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور سکھاؤ جس کے بارے میں اللہ کی رسول نے عشاء کے بعد ہاتھ اٹھائے تھے ساری اللہم انی رضیت عن عثمان فرد عنہ اور میرے مالک میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جائے ما در عثمان بعد ہاد اليوم آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی عمل جو ہے منقصان نہیں دے گا ایک وقت میں سات سات سو اونٹ اور ایک سو گھوڑا اکیلا ہی اللہ کی راہ میں پیش کرنے والا جس کے بارے میں سید المرسلین نے کہا تھا میں اس سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے اللہ کی نرانی فرشتے بھی حیاء کر عثمان کے قصے سنایا آج دنیا میں جو شہید ہوئے جہاں ان کا خون گرا وہ جگہ ان کی گواہی دے گی قیامت کا دن ہوگا عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا جس آیت پہ ان کے خون کے قطرات گرے تھے آج ان صحابہ کی زندگیاں بڑھاؤ بدلو اپنے آپ کو لکھ چکے جب تک لکھ چکی یہ ٹی وی لاؤنج ہے کبھی صحابہ لاؤنج بھی لکھو وہاں صحابہ کی زندگیاں بڑی ہو یہاں قرآن لاؤنج بھی لکھو صیرت لاؤنج بھی لکھو حدیث لاؤنج بھی لکھو آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہو حدیث کی کتابیں پڑی ہو صحابہ کی زندگی ہو آپ کے گھر میں صیرت پڑی ہو اللہ کی رسول کے سکھائی ہو آگا پڑے ہو تب اولادوں کی تربیت ہو تب جا کے آپ کی تمنہ پوری ہو چاہتے تو سب ہیں کہ صحابہ کی طرح بن جائیں لیکن آج لوریاں تو وہ لیتے ہیں جن کو سن کے بھی کان شروا جاتے ہیں تربیت کیسے ہو آج وقت ہے دشمن آج کیا کرتا ہے صحابہ کا دشمن آج بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے بچے کو مارتا خود ہے کہتا ہے دارا بکہ عمر تجھے عمر نے مارا ہے اس کو دارا بکہ ابو بکر تجھے ابو بکر نے مارا ہے جس کے مارے میں اللہ کی رسول نے کہا تا ارحم امتی بی امتی ابو بکر لوگوں میری پوری امت بھی بیت کے معنے میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ مومنوں کی ماں کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے ارے کاش کسی نے قرآن تو پڑھا ہو ابھی موسیٰ کے بچے تو نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کی بیمی جن کے پاس ورشتہ آکے کہتا ہے اتعجبین من عمر اللہ رحمت اللہ وبرکات ابراہیم کی اولاد نہیں ابھی تو خوش خبر نہیں اہل بیت کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زوجہ محترمہ عفیفہ امت حبیبت رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ متقرہ رضی اللہ تعال عنہ جبن پر تحمد لگانے والے منافقوں کے سردار نے تحمد لگائی ابن حبان کو اٹھا کے دیکھو آپ نے کیا برمایا تھا میرے اہل بیعت پہ تحمد جو لگانے والا ہے اس کو کون پوچھے گا اللہ کی رسول نے سیدہ عائشہ کے بارے میں کہا زینب رضی اللہ تعال عنہ سے صحیح مسلم کاش کسی نے کھولی ہو جب ان کے پاس سے ہو کے آئے ہر بیوی کے پاس کہے سلام کہا اور صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہے اللہ کے رسول ہر بیوی کو کہتے دے سلام علیکم کیف انتم یا اہل البی اہل بیت تم کیسے ہو بیویوں کے پاس اولاد تو نہیں تھی اہل بیت اللہ کے رسول کی بیویاں بھی ہے سیدنا علی بھی ہے سیدہ فاطمت الزہرہ بھی ہے سیدنا حسن حسین بھی ہے تاریخ میں بڑے بڑے دجال آئے لیکن کبھی کسی نے قرآن کو بھی بدلا کبھی کسی نے حدیث کو بھی بدلا اللہ نے ایسے رجال وہ وہ ہیں جن کا مشہدر منحاج یہ ہے جو اللہ کے رسول کے دین اور صحابہ کے دین پہ ہیں وہ کبھی خلط مبحث نہیں ہونے دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جن کی محبت ہمارا ایمان ہے اور میں اس پہ اپنی بات مکمل کرنا چاہتا آؤ اگر ان سے سچی محبت ہے تو ان کے حقوق بھی ادا کرو ان کی محبت ایمان ہے ان کی زندگیوں کو ان کے طریقوں کو ان کی ادعاؤ کو اختیار کرو کبھی کسی نے سوچا ہے کہ خدیجہ کون تھی رضی اللہ صحیح بخاری کو کھول کے دیکھ گھر سے کس طرح کھانا پکا کے کتنی عمر ہے غار حراب پہنچنے کے چلتی ہے ابھی غار حراب پہنچی نہیں جبریل پہلے پہنچ گئے اور جبریل کہتے ہیں سید کائنات آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہے جب وہ آ جائے میں سرتاج ملائک ہوں سرتاج رسول میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب وہ آ جائے خدیجہ سے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے اور میری طرف سے بھی سلام کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے شہابی زائد بن ثابت سواری پر سوار ہے عبداللہ ابن اباس نے مہار پکڑی کہا تنح یا ابن عم رسول اللہ اے اللہ کی رسول کے چچا کے بیٹے پیچھے ہٹ جاؤ کہا نہیں ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا ہمیں حکم ہی ایسا دیا گیا ہے کہ ہم علماء کے ایسا ہی احترام کریں سواری سے نیچے اتر کے کہتے ہیں مجھے اپنا ہاتھ تو دکھاؤ اپنا ہاتھ لیا سیدنا عبداللہ بن اباس اس کو ایک اہل بیس ایسے محبت کرنے اللہ حضور جلال قیامت کے دن ہماری ماں و بہنوں کو اپنے محبوب کی زوجات کا ساتھ نصیب فرمائے اور جتنے یہاں روشن شہریں موجود ہیں اللہ سب کو نیکی والی اور برکت والی لمبی زند لیت فرمائے اور قیامت کے دن صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وآخر دعوان الحمد اللہ محبوب محبوب